امی ہاں نرسہ آگئی آئی تھی چلی گئی چیپ سی تھی دل دہلانے والی باتیں کر رہی تھی کہہ رہی تھی کہ تمہارے اببہ کے گرتے خراب ہو گئے آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہ رہی تھی لیکن امی علاج ہو رہنا مگر وہ تو کہہ رہی تھی کہ تمہارے اببہ کو ہسپتال لے جانا پڑے گی نہ شگر ٹھیک ہے اور نہ بلڈ پریشر میں ڈاکٹر کے ساتھ ہمیشہ کانٹاکٹ میں ہوں کچھ خراب ہو جائے گا لے جائیں گے ان کو ابھی یہی سہی ہے فجر فجر کیا حال ہو سکتا جب سے پتا چلا ہے بس رو رو کی حل کام نہیں ہوئی پتانے ہی نہیں چاہیے تھا اسے امی آپ نہ بتاتی تو سائم بتا دیتا سائم کی بات ہوئی کی فجر سے لیکن وہ بھی تقریبا وہی کہہ رہے ہیں جو آپ کہہ رہی تھی آپ کو پتے ابو کو بھی پتا چل گیا کہ فجر کو سسرار والوں نے یہاں گھر بھیج دیا مجھے پتے اسی لئے اتنے غصے میں اب یہ غصے میں ہوتے ہیں تو کھانا پینا سب چھوڑ دیتا کبھی کبھی مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اتنا غصے والا آدمی اس طرح بستر پہ پڑ گیا ہے ان کا اندر سے کیا حال ہو پر رکا اُبل جاتے ہوں گے اندر سے پتا نہیں خود پہ کیسے قابو رکھتے ہیں کیونہ نہیں جا رہی تھی مجھے کیونہ میں سب کچھ خرحاب سے خرحاب ہوتا جا رہا ہے سمجھ میں آرہا کہ اس بات پہ زادہ پریشکا ہوں تو میری اتنی حمد والی بیٹی ہے نا تو ایسی باتیں کر رہے ہیں تو ایسے کروں گی تو میرا کیا ہوگا ایسے ہی کہہ دیا ہوں اب فجر کے ساتھ بیٹھتی ہے نا کار خانے سے گھوں موسیقی 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 موسیقی